یا اس صبح قبیلے کا نام ہے جس قبیلے سے اس کی ماں کا تعلق تھا یا لوگوں نے اس کو محمد ابن علی نہیں کہلوانے دیا بلکہ محمد ابن تاکہ لوگوں نے پتہ نہ لگے یہ بھی عدیدہ پتہ رہی ہے اس کی وجہ تب بتاؤں گا جب آپ کبھی وہ حضرہ میں مجھے ہوتا ہے پھر بتاؤں گا کہ یہ کیوں چاہت چلی گئے کیسی شرابتیں انہوں نے کی ہیں کتنی حرام صدقیاں کی ہیں کہ پتہ نہ لگے بھی عدیدہ پتہ رہے اس کا نام محمد رکھا ہے خوبصورت نام ہے نا یعنی نمی کا نام ہے خوبصورت نام نام خوبصورت رکھ رہے جائے بچوں کے بھائیوں کے بیٹیوں کے پوتوں کے دوتوں کے اچھی اچھے نام رکھ رہے جائے ایسے پچھے نہیں پھجھنا چاہیے نمازیا نام بیٹی کو پہلے قدیلی نہ سنے ہو ہمارے مانگے پھروس میں ایک بندہ اس نے اپنی بیٹی کا نام ہے کہا ایشا ایشا مجھ سے کہتا ہے استاذ یہ نا ٹھیک ہے میں کیا ہے تو ٹھیک پر نام دا میں نہ دے رہا فارد جگی نہیں صورت فارد جگیوں مصباح 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 رکھ طلوع رکھ یہ رکھ رہے ہی ہے کوئی نام آج ہے صورت مصباح 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 یہ راہ وہ مفتری عشید آمد صاحب کو تھی عمیر عبت اللہ علیہ نے لکھا کہ مجھے ایک عورت نے فون کیا اور مجھے کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے فریشہ فریشہ مصباح مصباح خد مصباح باہو کھان ہے رسطہ مالی بڑا مومنی ٹوٹی ہے جو بھائی بتا نہیں کونکتہ غابر تھا اس فیروز ملکشی یہ پرویز کون تھا جس نے زنگیہ پاک کھا کھا تھا تھار ٹھون سے زابت ہے ٹکڑے ٹکڑے کھا پرویز کون تھا جس کی وجہ سے فیروزہ نگینہ متبرک ہو گئے تھار ٹھون فیروزہ نگینہ کے پیچھے فیروزہ ڈالنائی امگوٹھی میں یہ کیوں فیروزہ نگینہ پیاد ہے اس واسطے کے لئے فیروز ہے یہ فیروز ہے تو مردہ یہ بڑے چکر ہے چکر چلائیں انہوں نے اس طرح اللہ تو نام اچھی اچھے رہنے چاہے وہ ہمارے ایک مولی صاحب ہے پجاب پجاب کی وہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا میری بیٹی ہے وہ بہت باتی کرتی ہے بولتی ہے بولتی ہے کوئی طویز دے ہو چھوڑا جو زبان رچو پاس میں نے کہا یہ طویز سے کیسے اس کو چھو پائے گی زبان کو بولتی کو ہم نے نام کیا ہے اس کا اس نے کہا جی شاہین نام کیا ہے اس وقت شاہین گاڑی چلتی تھی فیصلہ بات سے کیا جی بڑی تیز گاڑی ہوشی بھی مولی صاحب اس نے کہتے ہیں آپ کو شاہین نہ رکھ چلیا شاہین تا چھوڑے چھوڑیا سٹیشن ہمیں ان لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے میں نیا سے نہیں آیا اب مجھے آپ بتائیں کہ رستم حلیب یہ نام اچھا ہے یا عبداللہ عبداللہ نے آج دی کس کا مطلب اللہ کا صندہ رستم تقبر ہے اور عبداللہ اس میں کیا ہے اس کو پسند کیا ہے اور فرمایہ رب پسند کرتا ہے عبداللہ عبدالرحمن یہ سلاموں کی نسبت تو کس کی طرف ہو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام اپنے بچوں کے نام اللہ کی نسبت سے رکھو اس کا نام محمد رکھا ہے پھر بیٹا ہوا اب پہلے کا نام محمد رکھا کس کے نام پر؟ نبی پاک کے نام علیؑ روئے کہ ہاں کہ نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علیؑ کہتی ہے اس بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پر ابو بکر رکھا ہے محمد کے بعد کیا نام رکھتا ہے؟ حضرت علیؑ بتانا جاتے ہیں کہ محمد کے بعد مرتبہ ہے سمت میں تو کس کا ہے؟ اپنے بیٹے کا نام حضرت علیؑ نے کیا رکھا؟ یہ کتابوں بھی ملے گا آپ کو اسے کوئی دنیا کا بندہ نہیں جھلا سکتا ابو بکر تم اپنے بچوں کے نام سچی سچی بات کرنا دشمنوں کے نام پر رکھتے ہو کہ پیاروں کے نام پر لوگ اپنے دادے کا نام رکھتے ہیں پردادے کا نام رکھتے ہیں پیاروں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں معلوم ہوا حضرت علیؑ کو اگر صحابہ میں سب سے زیادہ پیار تھا تو وہ اس کے ساتھ تھا ابو بکر تو دنیا سے چلا گئے بے وفائی کر کے مجھے چھوٹ یہ ہے لیکن میں تو بے وفائی نہیں کرتا ابو بکر میں اپنے بیٹے کا نام تیرے نام پر رکھ رہا ہوں بلاؤں گا اسے یاد تجھے بھی یاد بلاؤں گا اسے یاد تجھے کیا کروں گا اردو کا شاید کہتا ہے کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا تو نہ آیا کرتا تیری آواز تو آیا کرتا ابو بکر میرے گھر میں جب ابو بکر نام کا بیٹا کھیلے گا نا بلاؤں گا اسے اور یاد کروں گا پھر حضرت علی کے ہاں بیٹا ہو لوگ آئے گئے ہیں ابو بکر بیٹے کا نام کیا رکھا حضرت علی نام کیا رکھا ہے حضرت علی کہتی ہے ابو بکر کے بعد نام رکھا جا سکتا ہے تو ان میں نہیں رکھا جا سکتا ہے اس بیٹے کا نام کیا رکھا حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر حلی کے بیٹے کا نام ابو بکر یہاں پڑا لکھا تب کا موجود ہے کربنا میں بہتر آدمی تھے کہتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالی کوئی دنیا کا بندہ ان بہتروں کے نام کبھی گل کے سنا کسی میں جگت ہے تو ان بہتر آدمیوں کے نام ہمیں بتائے وہ کون تھے وہ بہتر بندے کون تھے ان کے نام کیا تھے اگر تم نہیں بتا سکتے ہو مجھ سے سنو کربنا کے واقعہ کی کوئی کتاب اٹھاؤ اس میں شہیدوں کا نام اٹھاؤ کربنا میں حضرت حسین کے لیے سب سے گئے جس بندے نے اپنے خود کا نام پیش کیا وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا حضرت حسین کا بھائی تھا پھر حضرت حسین کا بھائی عمر تھا پھر حضرت حسین کا بھتیج ابو بکر تھا ابو بکر نام کے نوجوانوں نے کربنا میں جب رشانت پر کیا تم یہ نام کبھی دنیا کو نہیں بتاؤ گی اگر تم یہ نام دنیا کو بتاؤ گا تمہارے مذہب کی پوری عمارت دھرام سے زمین پہ آ لگے گی لوگ کہیں گے سامنے کہتے ہیں اتنا دنیا حضرت علی نے انہوں دنیا حضرت علی نے پھر جان چھوانے کے لیے کہتے ہیں حضرت علی نے یہ نام اس بھی رکھے تھے ان کو نام لے 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 گاڑیاں لکھانے یہ حضرت علی کا مقاب ہے یہ حضرت علی کی پوزیشن پیش کی تو نہیں چلو یا ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ دشمنوں کے نام اس لیے رکھتے ہیں بندے کہ نام لے لے کے گاڑیاں نکالی جائیں چلو مان لیتے ہیں لے کے تم اپنے میٹوں کے نام فیران، حامان، شدہ، جزیر، شمر، رکھ کے دکھاؤں نکالنا گاڑی یہ بہاروں بنانے کی کیا حضرت علی کہ نام اس لیے رکھے تھے کہ گاڑیاں نکالیں گے نہیں نام عقوبتر عمر حضرت علی نے اس لیے رکھے تھے کہ حضرت علی کو عقوبتر عمر سے محمد تھی حضرت علی کو عقوبتر عمر سے پیان تھا آخر میں جولہ کہنے تک ہوں حضرت علی کے بیٹے کا نام ہوگا کر دوسرے بیٹے کا نام عمر ساری تکریف کا خلاص ہے جی جولا ایک بیٹے کا نام عبوبکر دوسرے کا نام عمر پوتے کا نام عبوبکر دوسرے پوتے کا نام عمر تیسرے پوتے کا نام عبوبکر اوے لوگو جس گھر کے سیر میں جس گھر کے قبروں میں جس گھر کے انگر میں جس گھر کے پرانگوں میں عبوبکر عمر کے نام کے بچے کھیلتے ہوں وہ گھر کے اپل کے دوسرے میں وہ گھر کس کا ہوا کرتا ہے وہ جو 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 rats جس گھر میں ابوبکر نام کے بچے کہلتے ہوں جس گھر میں عمر �ír نام کے بچے کہلتے ہوں وہ گھر کس کا ہوا کرتا ہے نام انگر 시�ن filming کرتا ہے معلوم موت حضرت علی کا کار اہل سنت کا کار تھا حضرت حسین کا کار اہل سنت کا کار تھا حضرت حسین کا کار اہل سنت کا کار تھا اللہ حلام